اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کیلئے الحیظ و النفاس حیظ اور نفاس کے مسائل حیظ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا اسی سے لفظ حوز ہے حوز جس میں پانی جاری ہوتا ہے یا بہتا ہے شرعی استلاح میں حیظ اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مکررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے یعنی ایک فطری طریقہ ہے نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش چالیس روز تک خارج ہوتا ہے یاد رہے کہ شریعت میں حیظ اور نفاس کے احکام ایک جیسے ہیں حیظ کے دنوں کی تعداد مکرر نہیں کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں اسی طرح مختلف لوگوں کی عادت مختلف ہو سکتی ہیں حیظ کی ابتداء ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں کسی ماہ دیر سے اور کسی ماہ جلدی ابتداء ہو سکتی ہے مدت حیظ ہر خاتون کے لئے الگ الگ ہو سکتی ہے حیظ شروع ہونے اور ختم ہونے کی عمر آب و ہوا اور خواتین کے حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیظ آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو اسے نسائی نے روایت کیا ہے حدیث کے الفاظ میں تو صرف نہانے تک کی بات ہے لیکن چونکہ شروع میں چھوڑنے کی بات ہے تو اس لئے مکمل یہ بات جب ہی ہوتی ہے بضاحت کے ساتھ کہ نماز پھر سے شروع کر دی جائے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جب حیظ آئے اور جب ختم ہو جائے تو جب کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک عادت مختلف ہو سکتی ہے حالت حیظ میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں یعنی جسم اس میں کوئی بظاہر ناپاکی نہیں ہوتی مثلا ہاتھ پاک ہے اگر عورت آٹا گوننا چاہے تو آٹا ہاتھوں سے ناپاک نہیں ہو جائے گا اگر پانی پیے تو اس کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا اگر کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی مثلا وہ زمین پر چل پھر رہی ہے تو زمین دھونے کی ضرورت نہیں اگر کسی دیوار کو ہاتھ لگاتی تو دیوار دھونے کی ضرورت نہیں جس بستر پر سوتی ہے اس بستر کو دھونے کی ضرورت نہیں جو کپڑے پہنتی ہیں ان کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں اللہ یہ کہ کوئی ظاہری نجاست ساتھ لگ جائے حائزہ کے ہاتھوں کا کھانا کسی کا کنگی کرنا اور اس کا جھوٹا کھانا یہ جائز ہے انعائشت رضی اللہ عنہ قالت کنت اشرب وانہائد ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدعو فاہو علا مودع فی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیث کی حالت میں پانی پیتی اور برطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی آپ برطن سے اسی جگہ مور رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے مور رکھ کر پانی پیا ہوتا اور بتانا کیا مقصود ہے اس حدیث کو بیان کر کے کہ حائزہ عورت کے لعاب دہن میں بھی کوئی ناپاکی نہیں ہوتی اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا بچا ہوا کھانا یا پینا کسی مردانگی کے خلاف نہیں یہ کسی شان کے خلاف نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اسی وجہ سے دی گئی کہ کوئی دوسرا خود کو اس سے برتر نہ سمجھے اگر بیسے کسی کا دل نہ مانتا ہو تو اور بات ہے لیکن عورت نہ تو ناپاک چیز ہے نہ حکیر چیز ہے کہ جس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں حالت حیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں حالت حیز میں ہوتی اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی کیونکہ مسجد اور حجرے کے درمیان کو خاص فاصلہ نہیں تھا بس ایک چھوٹی سی پارٹیشن تھی پردہ جسے لٹکا ہو جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں حالت حیز میں کنگی کر دیا کرتی اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے جہاں یہ تمام امور کی وضاحت کی گئی کہ حالت حیز میں عورت کو ہاتھ لگانا یا عورت کا وائس ورسہ شوہر کو ہاتھ لگانا یا بچوں کو یا کسی بھی انسان سے مسافہ کرنا تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جائز ہیں بظاہر یہ ایک نارمل حالت ہے ایسے ہی ہے جسے کسی کا وضو نہ ہو اور وہ سب کام کرتا پھرے تو نماز تو نہیں پڑھ سکتا لیکن اس کا باقی جسم بظاہر ناپاکی نہ ہو تو کوئی ناپاک نہیں ہوا کرتا اس سے گن کھانا یا اس سے نفرت کرنا یا اسے اچھوٹ سمجھ لینا یہ اسلام میں نہیں ہے دوسری چیز یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک شہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیں اور دونوں کے درمیان باہم اعتماد اور قریبی تعلق کی کیسی فضا ہے ہے اس کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے ان میمونت رضی اللہ عنہ قالت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشن نساءہ فوق الازار وہن نحویت رواہ مسلم حضرت میمونت رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرہ سے بوسو کنار فرمالیا کرتے تھے حالانکہ وہ حالت حیز میں ہوتی اسے مسلم نے روایت کیا ہے حالت حیز میں عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا الہدہ تمام کرنا ناجائز ہے درست نہیں کیونکہ ویسے بھی اس حالت میں ہارمونل چینج کی وجہ سے عورت کے اندر سٹیبلیٹی نہیں ہوتی بساوقات چھوٹی چھوٹی بات پر ناغواری اور دل چھوٹا کرنا اور آنسو بہانا ان دنوں میں عموماً بڑھ جاتی ہے اسی کیفیت تو اس میں اگر اس کو بالکل ہی ایک طرف پھینک دیا جائے تو اس سے ازواجی تعلقات جو ہیں متاثر ہو سکتے ہیں یعنی اس حالت میں عورت صحت کی نسبت بیماری سے قریب تر ہوتی اور جب بھی کوئی شخص بیماری کی حالت میں یا بیماری سے قریب تر ہو تو وہ زیادہ کیئر اٹینشن اور محبت کا طلبگار ہوتا ہے اس لیے ان حالات میں عورت سے بلکل بے نیاز ہو جانا بے پرواہ ہو جانا اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا یہ اسلام کی تعلیمات اور سپرٹ کے خلاف ہے حائزہ سے صحبت کرنا منع ہے یعنی انٹرکورس منع ہے ان اناس رضی اللہ عنہ ان اليہود كانوا اذا حادت المرأة فيهم لم یعاکلوها ولم یجامعوهن في البيوت فسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ عز وجل ویسألونك عن المحیز قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیز الى آخر الآية فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں جب کوئی عورت حائزہ ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھانا نہ کھاتے نہ گھر میں رہتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیث کے بارے میں دریافت کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے وہ ایک بیماری کی حالت ہے لہٰذا اس میں عورتوں سے الہدہ رہیں یہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت حیث میں صحبت کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو اسے مسلم نے روایت کیا ہے حائزہ تواف کے علاوہ باقی سارے مناسے کے حج ادا کر سکتی ہے انعائشت رضی اللہ عنہ قالت خرجنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر الا الحج فلما جئنا سرفا تمثت فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال ما يبکیك قلت لواددت واللہ انی لم احج لام قال لعلك نفست قلت نعم قال فان ذلك شيء كتبه اللہ علیہ بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے مقام سرف پر ایک جگہ کا نام مجھے حیث شروع ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں اس وقت رو رہی تھی آپ نے پوچھا کیا بات ہے میں نے ارز کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیزہ آیا ہے میں نے ارز کیا ہاں آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں کے لئے لکھ دی ہے لہذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا تواف نہ کرو باقی سارے مناسے کے حج ادا کرتی رہو اسے بخاری نے روایت کیا ہے باقی مناسے کے حج کیا ہے مثلاً احرام پیننا اسی طرح عرفات جانا منا جانا کنکریہ مارنا یہ تمام چیزیں درست ہیں لیکن تواف نہیں ہو سکتا شروع میں صحیح ہو سکتی تھی لیکن چونکہ اب وہ مسجد کا حصہ ہو گئی ہے اس لئے صحیح کرنا بھی درست نہیں حیزہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے یعنی نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی تو اب کتنی چیزیں منع ہو گئی تواف نماز حیز شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے خواہ سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ ہی پہلے کیوں نہ آئے حیز کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے البتہ روزہ کی قضاء ضروری ہے حائزہ کے لئے روزہ کی قضاء ہے نماز کی نہیں ہمارے عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر پیریڈز آ بھی جائیں تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے اور کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے اس دن کا ہو جاتا ہے یہ خیال غلط ہے دوسرا یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں اگر نہیں کھائیں پییں گے تو روزہ کا ثواب مل جائے گا ایسی بھی کوئی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی جب روزہ ہوا ہی نہیں تو ثواب کا ایک ملا ناپاک حالت میں روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے یہ الٹا گناہ ہے یعنی ناپاکی میں کس نے روزہ رکھنے کو کہا اور جب روزہ ہی نہیں تو کھانا پینا کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر یہ دین میں خود ساختہ پابندیاں ہیں بعض وقت اگدم شگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے دواہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے میں بے جا کی پابندی کے نئی روزہ رکھے چلے جاؤ جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو یہ درست نہیں اَنَبِ سَيْدِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حضرت ابو سید خودری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیز آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی بہرحال جب نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا ثواب تو نہیں نا یہ لگ بات ہے کہ وہ ایک معذوری کی حالت ہے تو ایسے میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی ذکر ازکار اور تصویحات کسرس سے کرنی چاہیے اس سے نہ صرف یہ کہ وہ ثواب کا نقصان پورا ہوتا ہے بلکہ جو ڈپریشن کی ایک حالت آنے لگتی ہے اس کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے آزما کر دیکھ سکتے ہیں اور نقصان دین کے کئی ایک معنی ہیں یہ جو عربی لفظ ہے نا نقصان دین نقصان عربی میں کمی کو کہتے ہیں قرآن پاک میں آپ نے پڑھا نا نقص اردو میں کہتے ہیں خرابی کو یہ میں اس لیے یہاں پر واضح کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ جو ان الفاظ کا صحیح معنی اور روح نہیں سمجھتے وہ بساوقات عورتوں کو پرووک کرتے ہیں یہ کہہ کر دیکھو اسلام نے تمہارے ساتھ کیسی زیادتی کی اور اسلام میں تو عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی گئی اس کے دین میں بھی نقص بتایا گیا تو نقص اور نقصان کمی کے لیے ہے کسی عیب اور خرابی کے لیے نہیں اب آپ دیکھئے کہ نماز میں تو کمی ہوتی ہے لیکن اس وقت میں جو ایک تکلیف کی یا عذیت کی قیفیت ہوتی ہے اس کا صلاح بھی ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے نا یہ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس پر انسان صبر کرے کسی بازوں کوئی پین بہت ہے یا کوئی اور ایسی قیفیت ہے تو یہ ایسے حالات میں صبر کرنا جو ہے وہ عجر کا سبب ہے اگر ادھر سے کمی ہوئی تو ادھر سے بڑھ بھی گیا عجر دوسری بات یہ کہ کمی سے مراد نمازوں کی تعداد میں کمی ہے جس کو آپ بعد میں عام حالات میں نفل وغیرہ پڑھ کے بھی پورا کر سکتے ہیں یا پھر یہ کہ کمی سے مراد اس اعتبار سے کمی بھی ہے کہ ایک مثلا تحجد کی روٹین آپ بناتے ہیں یا نمازوں میں خشو خضو کی روٹین بناتے ہیں این ابھی آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی اب کیا ہو گیا نہ صرف یہ کہ وہ چند دن نمازوں کی کمی ہوئی بلکہ دوبارہ ایک اچھی حالت میں آنے کے لیے دوبارہ سے نئی عادت بنانے کے لیے پھر ایک مشکل پڑ جاتی تو بعض اوقات لوگ نماز ہی چھوٹ دیتے ہیں وہ مشکل عادت پڑھنے لگتی ہے کہ چھٹی ہو جاتی ہے اور چھٹی ہوتے ہی پھر چھٹی کر لی جاتی ہے یہ بالکل ایسے ہی جیسے یہاں آپ کو چھٹی دی جاتی تو آپ کی تسلی نہیں ہوتی جب تک آپ ایک آر چھٹی اور ساتھ کرنا لے تو یہ ایک انسانی نفسیات بھی ہے اس سے پھر دین میں پیچھے رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے یہ بتا کے الارم کیا گیا ہے نہ کہ کوئی ایپ بتانا مقصود ہے کہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بزنس میں یا فلان چیز میں کمی ہو جاتی ہے اس چیز سے تو آپ کیا سوچتے ہیں بزنس چھوڑ دوں کامی چھوڑ دوں جب کسی بھی چیز کی کمی کا سبب بنتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے یہ کمی ہونے لگی ہے مثلا اگر کسی کو بتایا جائے کہ مارکیٹ میں فلان پروڈکٹ نئی آ رہی ہے جس کی وجہ سے فلان فلان کی سیل پر اثر پڑ جائے گا اور ایک دم کمی ہوگی بزنس ڈاؤن ہوگا تو انسان مایوس ہو کے بیٹھ نہیں جاتا بلکہ کچھ اور سٹرگل شروع کرتا ہے کہ کسی اور طریقے سے کمی پوری کی جائے تو یہاں بھی جب یہ بتایا گیا کہ میں نقصان دین ہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمی کو کسی اور طریقے سے پورا کیا جائے یہ ایک خیرخواہی بھی ہو سکتی اچھا نماز نہ پڑھنے کا سبب کیا ہے یا روزہ نہ رکھنے کا یا مسجد میں نہ جانے کا یا حج کے دوران تواف نہ کرنے کا تو اس میں آپ دیکھئے کہ تواف بہرحال ایک جسمانی مشکت کا متقاضی ہوتا ہے ایسی حالت میں بساہ اوقات اگزرشن کرنے سے تکلیف بڑھ جاتی صحیح کہ جہاں رخصت دیگی اس کے مطلب ہے کہ لازمی کر لے اگر کسی میں حمد ہے تو کر لے نہیں تو نہیں دوسری بات یہ ہے کہ بساہ اوقات بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پاک جگوں کے اندر ناپاکی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے جیسے مسجد میں بیٹھے رہنے سے منہ کیا گیا گزرنے کی بات اور ہے بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو عورت کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہے کہ مسجد جا ہی نہیں سکتی اس حالت میں یہ تواف کر ہی نہیں سکتی تو آپ دیکھئے کہ مسجد ہو یا حرم ہو یہ کس لیے بنایا گیا ہے اس کے بنائے جانے کی وجہ کیا ہے عبادت کی جائیں تو جب عبادت ہی نہیں کرنی تو وہاں جانے کا مطلب کیا ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ضرورتاں گزرنے سے منہ نہیں کیا تیسری بات یہ ہے وہاں پر کسی طرح کی نجاست ناپاکی کے لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ عورت پھوڑ ہے کم اکل ہے یا جانبوج کے ایسا کر رہی ہے بعض اوقات انکانشسلی اننوئنگلی اور بغیر کسی ایسی کمی کے یا کتاہی کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کے کنٹرول یا بس سے باہر ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں احتیاط لازم ہے کہ انسان اگر خود عبادت نہیں کر رہا اور جا بیٹھ کے عبادت کرنے والوں کی جگہ بھی خراب کر کے آجے تو یہ کس جگہ کی نیکی ہے اس لیے رکا گیا ہے اور یہ کسی دسکرمنیشن کی بنا پر نہیں ہے بلکہ باقی لوگوں کا حق محفوظ کرنے کے لیے اسلام میں جہاں ہر ایک کو آزادی دی گئی ہے وہاں وہ آزادی اتنی لیمٹس میں ہے کہ دوسرے کی آزادی مخلل اندازی نہ ہو ہر ایک کے حقوق بھی رکھیں اور فرائض بھی رکھیں یعنی شترے بے مہار کی طرح ایسی آزادی نہیں کہ آپ جانور کھول دو جس کو چاہے ٹکرے مارے اگر آپ سے کوئی پوچھے کیوں آپ نے کھول رکھے تو آپ کو میں نہیں چاہتا کہ میرا کتہ بندہ رہے میں چاہتا ہوں کہ یہ آزاد رہے لیکن آپ کا کتہ تو آزاد رہے مگر دوسروں کی جان اور جسم محفوظ رہے یا نہ رہے تو اسلام ایسی آزادی نہیں دیتا کہ جس سے دوسروں کی آزادی میں خلل پڑے یا دوسروں کی سہولت میں تنگی پڑے بہرحال اسی طرح یہ ہے کہ روزے سے کیوں منع کیا گیا تو جیسے پہلے بھی میں نے ارز کیا کہ یہ حالت صحت کی نسبت بیماری سے قریب تر ہوتی ہے جب جسم سے مستقل طور پر بلڈ نکل رہا ہو تو انسان کو عام حالات سے زیادہ انٹیک کی ضرورت ہوتی ہے اگر انسان روزہ رکھ لے تو اس سے عورت کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے تو یہ ایک سہولت دی گئی ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی آزاد سے پہلے حیث سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد بھی غسل کر سکتی لیکن اگر آزاد کے بعد پاکی ہوئی ہے یعنی بعد میں بھی سپارٹ لگا ہے اور سورج نکلنے کے بعد آپ پاک ہو رہے اور نہا رہے اور روزہ آپ صبح سے رکھ چکے تو وہ روزہ نہیں ہوتا حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن کنتو انا و ابی فذہبتو معاہ حتی دخلنا علی آئشتہ رضی اللہ عنہ قالت اشہد علی رسول اللہ ان کانا لیسبح جنبا من جمع غیر احتلام ثم یسومہ ثم دخلنا علی ام سلم رضی اللہ عنہ فقالت مثل ذالک رواہ البخاری حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہمارے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جمعہ کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھتے اس کے بعد ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا اسے کیا پتہ چلتا ہے حالت جنابت میں سہری کھائی جا سکتی ہے اگرچہ نماز سے پہلے نہانا ضروری ہے پھر نماز نہا کے پڑی جائے اسے بخاری نے روایت کیا کپڑے پر حیث کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے پر نماز ادا کی جا سکتی مثلا جائے نماز کو لگ گیا یا کسی چادر پر لگ گیا یا اپنے پہنے ہوئے کپڑے پر لگ گیا انعائشہ رضی اللہ عنہ قالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیث کے خون سے آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون کپڑے سے کھرش ڈالتی پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی بعض اقت کلوٹنگ ہوتی ہے اس لیے اس کو کھرشنے کی بات کی گئی ہے اور صرف کھرشنا کافی نہیں ہوتا یہ عمل کے رگڑ کے صاف کرنا کافی نہیں بلکہ اس کو دھونا ضروری ہے جب سپوٹ والی جگہ دھل جائے داغ اتر جائے صاف ہو جائے کپڑا تو باقی کپڑے پر کیا کیا جائے پانی چھڑک کر یعنی دھونے کی ضرورتی پانی کس لی چھڑک کر اس کو فریش کرنے کے لیے جیسے اس طریق کرتے وقت پانی سپریٹکل کرتے اس میں نماز پڑھ لی جائے اگر پانی اتنا نہ ہو کہ باقی کپڑے پر چھڑکا جائے تو کوئی بات نہیں آپ صرف نجاست دھو کر اسی کپڑے کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں اسے بخاری نے روایت کیا ہے حائزہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں البتہ گزر سکتی حالت حائز میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا جائے نماز پر بیٹھنا ذکر کرنا اور تسبیح اور تحلیل نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے کہ بعض وقت لوگ تسبیح نہیں اٹھاتے یا جائے نماز نہیں اٹھاتے تو یہ بات درست نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا جائے نماز دے کے مسجد آجو میں نے عرض کیا میں تو حالت حائز میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حائز تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت تھوڑی دیر کے لیے آکے کوئی چیز دے جانا لے جانا اٹھا رکھ لینا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حضرت امی اتیہ رضی اللہ عنہ قالت حضرت امی اتیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیز والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عید گاہ لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیز والی عورتیں نماز نہ پڑھیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیچھے ایک طرف کو بیٹھنا جہاں پانچ وقت نماز نہ ہوتی ہو کیونکہ بساوقات مسجد کے کچھ ایریز ایسے ہوتے ہیں جو صرف عید کے دن استعمال ہوتے ہیں یا کسی بڑی گیدرنگ کے موقع پر تو ایسے میں ایک کونے میں بیٹھ جانا اس میں حرج نہیں لیکن مین مسلم والی جگہ پر آ کر بیٹھنا درست نہیں جسے باہر کے ملکوں میں اسلامی سینٹرز جو ہیں اور مساجد یہ ساتھ ساتھ ہوتے ایک ہال نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے باقی جگہیں کلاسز کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا لائبریریز ہوتی ہیں یا کمیونٹی ہال ہوتا ہے تو اس میں وہ جگہ جس پر دن میں پانچ دفعہ نماز جماعت سے ہوتی ہو وہاں بس جانا منع ہے باقی پوری بلڈنگ میں اوپر نیچے گھومنا پھرنا اور بیٹھنا درست ہے عید کے موقع پر نماز کے لیے سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا جس میں حیث والی اور پردہ نشین عورتوں کو بھی کہا گیا کہ نکلیں جو کبھی نہیں نکلتی وہ بھی نکلیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیث والی عورتیں نماز نہ پڑھیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ تک جانا وہاں بیٹھنا اور دعا میں شریک ہونا ایسی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے حیث کا خون نہ لگے تو حیثہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھی جار سکتی حیثہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے اس چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ آپ پر ہوتا اور میں حالت حیث میں ہوتی اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی ایک چادر شیئر کرتے تھے اور اس وقت جبکہ حضرت میمونہ حیث کی حالت میں ہوتی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا کپڑا جو کسی حائزہ عورت کا ہو اس میں نماز ادا کرنا درست ہے مثلاً بعض اقت آپ جسے عید کے موقع پر اچھے کپڑے پہنتے ہیں کسی شادی وغیرہ کے موقع پر بعد میں دوبارہ ان کو پہننے کا موقع آتا ہے تو ان کو پہن کر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں صرف یہ کہ نجاست نہ ہو حیث سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یعنی پراؤن یا زرد یعنی جیلوش پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ان ام اتیہ رضی اللہ عنہ قالت کننا لا نعود القدرت والصفرت بعد تہری شیئن رواہ ابو دعود حضرت ام اتیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حیث سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی اسے ابو دعود نے روایت کیا یعنی آپ اپنے مکررہ ایام پر پاک ہو گئی نہائیں نماز پڑی اور پھر کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد یوں معلوم ہوا کہ یلوش ڈسچارج پھر ہوا ہے تو اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں اب دوبارہ نہانے کے لیے زہمت نہ کریں حیث سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بے جا اجلت اور بے جا تاخیر دونوں سے کام نہیں لینا چاہیے بے جا اجلت کا کیا مطلب ہے کہ انڈیو جلدی یعنی ہے کب پاک ہوں گی کہیں نماز نہ چلی جائے کہیں روزہ نہ چلا جائے اچھا نہا لیے پھر دیکھا کہ ابھی تو نہیں پاک ہوئے پھر نماز چھوڑ دی پھر روزہ توڑ دی پھر نہا لیے تو یہ کھیل نہیں بنانا چاہیے اس کو اسی طرح بے جا تاخیر کہ پاک بھی ہو چکے لے کہ نہا ہی نہیں لے محسوس تھی کے مارے کہ اچھا ایک دو نمازیں اور چھوڑ لیں آرام کر لیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے غصر حیث میں تاخیر ہونے پر قضاء نمازیں ادا کرنا چاہیے یعنی اگر کسی وجہ سے پانی ختم ہے پانی نہیں ہے یا کئی سفر کی حالت میں ہے کہ ٹائم پر نہیں پہنچے آپ کہ نہا سکیں یا کوئی وجہ بن گئے یعنی جان بوجھ کے نہیں ہو گیا ایسے تو پھر کیا ہے جب نہا چکے تو پچھلی نماز لوٹائیں کننن نساؤ یبعسن الی آئشت رضی اللہ ہو انہا بالدرجت فیہا الکرس فیہا السفرہ فتقول لا تعجلن حتی ترین القصة البیدان خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس دبیا میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی سیزت عائشہ فرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک توہر حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو یعنی جب تک بالکل صاف نہ ہو جائے انسان اس وقت تک نہانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی مراد حیث سے طہارت حاصل کرنا ہوتی تھی القصة البیدان کا لفظ دیکھ رہے ہیں آپ عربی عبارت میں یہ انہوں نے میار بتایا حتی ترین القصة البیدان وائٹ ڈسچارج قال ابن عباس رضی اللہ عنہما تغتسل و تسلی ولو سعت من النہار و یأتیہا زوجہا اذا صلت السلاح اعظم رواہ البخاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ دونوں اب صحابیوں کے فتوے ہیں کہ مستحاضہ حسب عادت عیام حیث کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں مستحاضہ کون ہوتی حیث کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے بیماری کے طور پر وہ استحاضہ کہلاتی ہے یعنی سارا مہینہ سپورٹنگ ہوتی رہتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ جو حیث کے عیام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے مثلا تھکنس ہے یا اس کے اور علامات معلوم ہوتی ہیں یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے یا ہمیں حیث کی جو ڈیٹس تھی یا جو عادت تھی اس کے مطابق نہا لے اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے خواہ سپورٹنگ ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن اپناس فرماتے ہیں کہ مستحاضہ غسل کر کے نماز پڑھے خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو مثلا سورج غروب ہونے میں پانچ منٹ ہے اور اب وہ نہا کر نکلیے تو پڑھے اثر جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا کیونکہ نماز افضل ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے حائزہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکت ادا کرنے کا وقت پالے اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے مثلا زہر کی آزان ہو چکی آدھا گھنٹہ گزر گیا آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے پتہ چلا پیریٹز ہو گئے ہم نماز تو نہیں پڑھ سکتے لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کی ذمہ ہو گئی اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دہرائیں گے یہ پتہ ہے آپ کو پہلے سے یہ دیکھیں اکثری ایک نہیں بول رہی ہے اس سے انتازہ کریں کہ ہم اپنے دین کے فرائض کو کس حد تک جانتے اور ہمارے بڑوں نے ہم کو کیا بتائے اور اگر ایسی باتیں کلاس میں کی جائیں تو پھر یہ شرم حیاء کے خلاف دیکھیں کہ یہ مسائل پڑھائی اس لیے جاتے ہیں کہ انسان فرائض میں کو تاہی نہ کرے کیونکہ فرائض کی پوچھ ہے قیامت کے دن اور اسی طرح اگر اثر کا وقت مثلا ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی اب نہانے میں بیس منٹ لگ گئے دس منٹ باقی ہیں اور جتنی دیر میں مسلحہ بچھایا مغرب کی نماز ہو گئی بعض لوگوں کہتے ہیں سردی ہوتی ہے دروازے بند کرتے جائے نماز بچھاتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے اتنے مازان ہوگی اب مغرب پڑھ کے کیا کرے اثر کذا پڑھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لئے آؤ اور ہم سجدہ میں ہو تو تم بھی سجدہ میں شامل ہو جاؤ اور اس کو رکت شمار نہ کرو البتہ جس نے ایک رکت جماعت کے ساتھ پالی اس نے پوری جماعت کا ثواب پالیا اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے نماز کا اول وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج غروب ہونے کے اتنی دیر بعد حائزہ ہوتی ہے کہ نماز مغرب کی ایک رکت ادا کر سکے اسے حیث ختم ہونے کے بعد اس نماز مغرب کی قضاء ادا کرنی چاہیے آخر وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج طلوع ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوتی ہے کہ وہ نماز فجر کی ایک رکت پڑھ سکے تو اسے وہ نماز فجر ادا کرنی چاہیے یعنی آخری وقت میں بھی اگر ایک رکت پڑھنے کا وقت ہو تو سمجھے کہ وقت ہے کپڑے پر حیث کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے کپڑے سے حیث کا خون صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت جاعت امرأة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت احدانا يصیب صوبہا من دم الحیزت کیفت اصنعو بھی فقالت تحتوه ثم تقرسو بالمائی ثم تندحوه ثم تصلی فی متفق علی حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا اگر کسی کے کپڑے پر ہے اس کا خون لگ جائے تو وہ اسے کیسے صاف کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے اچھی طرح کھرچے پھر اسے پانی سے مل کر دھوئے اس کے بعد اس پر پانی چھڑکے پھر اس میں نماز پڑھ لیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا یاد رکھئے کہ اس زمانے میں سابن اور ڈیٹرجنٹس اتنی وافر مقدار میں نہیں ہوتے تھے تو عام طور پر لوگ کپڑوں کے داغ اتارنے کے لیے یا نجاست دور کرنے کے لیے پانی ہی کا استعمال کرتے تھے لیکن جہاں سابن ہو تو سابن ملا جا سکتا ہے یا کچھ اور لیکن جو کچھ بھی استعمال کریں نجاست کا جو اثر ہے اسے اتنا نکل جانا چاہیے کہ اس کے بعد جو پانی ڈالا جائے تو سابن پر صاف پانی نکلے کچھ اور رنگ ونگ اس میں سے نہ آئے تب وہ پاک ہوتا ہے غسل سے پہلے حائزہ سے صحبت کرنا منع ہے خواہ ایام حیث کی مدد کم ہو یا زیادہ دورانے حیث صحبت کرنے کا کفارہ ایک دینار چار گرام سونا ہے جبکہ حیث ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نس دینار دو گرام سونا صدقہ کرنا ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائزہ سے صحبت کرے یا عورت سے دبر کے راستے سے صحبت کرے عمل قوم لوت کی طرح یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے آئے تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا اسے ترمزی نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فِاللَّذِي يَأْتِ مرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِذٍ يَتَصَدَّقُ بِدِينارٍ اَوْنِسْفِ دِينارٍ رواہ بُدعود وَابْنُ مَاجَةٍ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیث سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک دینار چار گرام سونا یا نصف دینار دو گرام صدقہ کرے اسے عبودعود نے روایت کیا ہے اس سے دراصل عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا کیونکہ عورت اس حالت میں بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے صحت کی نصفت اور کئی قسم کی میڈیکل کمپلیکیشنز اس کا بھی احتمال ہو سکتا ہے دونوں کے لیے اس لیے منع کیا گیا اور صدقہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ انسان اس در سے کہ پیسے جائیں گے کیونکہ پیسے کا جانا زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے بعض اوقات یا پینلٹی یا جرمانہ یا فائن کہلیں اس لیے یہ ایک طرح سے روکنے کا سبب بنایا گیا آج کے معلوم نہیں حساب میں کتنا بنے گا معلوم کر لیں ان ابن اباس رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ بن اباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حائزہ کے خون کی رنگت سرخ ہو اور اس سے صوبت کی جائے تو ایک دینار صدقہ ہے اگر خون کی رنگت زرد ہو تو نصف دینار صدقہ ہے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے نصف دینار کیا ہے دو گرام حائزہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے البتہ ایک آیت توڑ کر پڑھ سکتی ہے یعنی بیچ میں سانس لے سکتی ہے اور یہ حدیث نہیں ہے بہرحال ابراہیم نخی کا کول ہے حضرت ابراہیم نخی کہتے ہیں کہ حائزہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی اس معاملے میں علماء اور فقہاء کے درمیان اختلاف ہیں بعض کہتے ہیں کہ آیت میں سانس لے لے بیچ میں کٹھی نہ پڑھے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لے تو حرج کوئی نہیں ہے کیونکہ کسی صحیح حدیث میں منع نہیں کیا گیا ایک روایت ملتی ہے مگر وہ ضعیف ہے حائزہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگا اگر پکڑنا ضروری ہے تو کپڑے سے پکڑنا چاہیے یعنی عربک ٹیکس جو ہے اس کو ٹچ نہیں کریں حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن مجید لانے کے لئے بھیجتے اور وہ قرآن مجید کا نیفہ پکڑ کر یعنی کپڑا پکڑ کر لا دیتی تھی اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی غلاف سے پکڑ لیتی شاہر کی اجازت سے حیز لانے یا حیز روکنے کی عدویات استعمال کرنا جائز ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحل للمرأة ان تسوما وزوجہا شاہدن الا بِعزنِ رواح البخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنی شاہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھی اسے بخاری نے روایت کیا اس سے انہوں نے وہ جو ٹیبلٹس آج کل استعمال ہوتی ہیں اس کو قیاس کرتے ہوئے اس حکم پر ان میں بھی شاہر کا مشورہ ضروری قرار دیا ہے لیکن ایک بات ان کو اور بھی لکھنے چاہیے تھی اور وہ تھی کہ ڈاکٹر کا مشورہ بھی اس لیے کہ بعض لوگوں کو ایسی ٹیبلٹس کا استعمال بہت نقصان دیتا ہے ان کے سارے سسٹم کو ڈسٹرپ کر دیتا ہے اس لیے خود سے خود عام عورتوں کے مشورے سے کہ ایسا ہو گیا و ایسا ہو گیا یہ فائدہ ہو اور وہ نقصان ہوا ایسی باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے ہر شخص کی جیسے عادت مختلف ہوتی یہ سسٹم مختلف ہوتا ہے تو اس کو اس کے استعمال سے پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر سے کیونکہ خود کو نقصان دینا اپنے نظام کو بدلنا اور اس میں ڈسٹرپس پیدا کرنا درست نہیں بساوقات ایسی کوئی چیز بعد میں کئی کمپلیکیشنز کا ذریعہ بن جاتی ہے اور انسان وقتی طور پر ایک فائدہ اٹھانے کے عوض بہت سا عبادت میں ہی نقصان کر لیتا ہے بعض عورتیں حج وغیرہ کے موقع پر ٹیبلٹس استعمال کرتی ہیں اور وہ بے وقت کرتی ہیں کبھی بیچ میں بھول جاتی ہیں کبھی بلیڈنگ ہوتی ہے تو صحیح نہیں ہوتی سپارٹنگ ہوتی ہے تو پورا پورا مہینہ پھر ہوتی چلی جاتی ہے نہ وہ منسز آتے ہیں نہ جاتے ہیں اس لیے ایسا کرنے سے پہلے سارے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے اور شوہر کی بات یہاں اس لیے کی گئی ہے کہ شوہر اور بیوی کا چونکہ ایک بہت قریبی تعلق ہے دونوں کا نفع نقصان ایک ہے گھر ایک ہے اس لیے کسی بھی ایسی چیز میں جس میں دونوں کی برابر کی مسلحت ہو خود سے ایسے کام کرنا درست نہیں کیونکہ اس سے بسا اوقات اختلافات بڑھتے ہیں اور وہ شدید سنگین صورت اختیار کر لیتے ہیں درانہ ہے اس بیوی کو طلاق دینا منع ہے انبداللہ ابن عمرہ انہو تلق امراتہو وہی حائد علیہ اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا آپ نے فرمایا عبداللہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے اور حیز سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے پھر جب حیز آیا اور اس سے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے چاہے تو اپنے پاس رکھے یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ عورتوں کو ان کی عدد پر طلاق دو اسے بخاری نے روایت کیا اس سے کیا پتہ چلتا کہ طلاق ہو تو جاتی ہے لیکن حکم کیا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو رجوع کیا جائے کیوں؟ اس لیے کہ اس حالت میں جسے کہ پہلے میں میں نے عرض کیا کہ عورت فزیکلی بھی انفٹ ہوتی ہے اور ویسے بھی اس کا مرائل ڈاؤن ہوا ہوتا ہے نفسیاتی طور پر سپرچلی بھی وہ بہت لو فیل کرتی ہے چٹ چٹا پن بھی مزاج میں بڑھ جاتا ہے تو لڑائی کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں ایسے میں شہر کو سوچ سمجھ کے زندگی کے اس تعلق کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اول تو منع کیا گیا اور اگر کوئی شخص یہ ایسی غلطی کر بیٹھے تو اسے کیا کہا گئے کہ وہ رجوع کرے